حضرت صحیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں میں ایک بادشاہ تھا اور اس کا مشیر ایک جادوگر تھا جب جادوگر بڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا میں اب بڑھا ہو گیا ہوں ایک لڑکا میرے سپرد کرو تاکہ میں اسے یہ جادو کا علم سکھا دوں چنانچہ بادشاہ نے ایک لڑکا اس کی طرف بھیجنا شروع کر دیا جس کو وہ جادو سکھاتا راستے میں ایک پادری کا بھی ٹھکانہ تھا وہ لڑکا جب بھی جادوگر کے پاس جاتا تو پادری کے پاس بھی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتا اسے اس کی باتیں اچھی لگ لیں پس وہ جب بھی جادوگر کے پاس جاتا تو گزرتے ہوئے راہب یعنی پادری کے پاس بھی بیٹھ جاتا جب وہ جادوگر کے پاس آتا تو دیر سے آنے کی وجہ سے جادوگر اسے مارتا اس نے راہب کو بتلایا راہب نے اس سے کہا کہ جب تمہیں جادوگر سے مار کا ڈر ہو تو یہ کہہ دیا کرو کہ مجھے میرے گھر والوں نے روک لیا تھا اور جب گھر والوں سے ڈر ہو تو کہہ دیا کرو کہ جادوگر نے مجھے روک لیا تھا چنانچہ اسی طرح دن گزرتے رہے کہ ایک دن لڑکے نے اپنے راستے میں ایک بہت بڑا جانور دیکھا جس نے لوگوں کا راستہ روک رکھا تھا لڑکے نے دل میں کہا آج پتہ چل جائے گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب اس نے ایک پتھر پکڑ کر کہا اے اللہ اگر راہب کا معاملہ تیرے نزدیک جادوگر کے معاملے سے زیادہ پسندیدہ ہے تو اس جانور کو اس پتھر کے ذریعے سے مار دے تاکہ راستہ کھل جائے اور لوگ گزر جائیں یہ دعا کر کے اس نے پتھر اس جانور کو مارا جس سے وہ ہلاک ہو گیا اور لوگ گزر گئے وہ لڑکا راہب کے پاس آیا اور اسے یہ واقعہ بتلایا راہب نے اسے کہا بیٹے آج تم مجھ سے افضل ہو تمہارے علم و تقوی کا معاملہ جہاں تک پہنچ گیا ہے میں وہ دیکھ رہا ہوں اور عن قریب تم آزمائش میں ڈالے جاؤگی پس جب آزمائش کا یہ مرحلہ آئے تو تم میرا بھانڈا مت پھوڑنا اور میری بابت لوگوں کو مت بتلانا اور یہ لڑکا مادر زاد اندھے اور کوڑھی کو اللہ کے حکم سے درست کر دیتا تھا اور دیگر تمام بیماریوں کا علاج کرتا بادشاہ کا ایک درباری یعنی ہمنشی اندھا ہو گیا اس نے جب سنا تو وہ بہت سے ہدیے لے کر لڑکے کے پاس آیا اور اس سے کہا اگر تم مجھے ٹھیک کر دو تو یہ سارے حدیعے جو یہاں میں ساتھ لائے ہوں تمہارے ہیں لڑکے نے کہا میں کسی کو شفا نہیں دیتا شفا صرف اللہ دیتا ہے اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ تو میں اللہ سے دعا کروں گا پس وہ تمہیں شفا عطا فرما دے گا چنانچہ وہ اللہ پر ایمان لے آیا اور اللہ نے اسے شفا عطا فرما دی وہ ٹھیک ہونے کے بعد بادشاہ کے پاس آیا اور اس کے پاس اس طرح بیٹھ گیا جیسے وہ بیٹھا کرتا تھا بادشاہ نے اسے دیکھا تو پوچھا تیری بینائی کس نے بحال کر دی اس نے کہا میرے رب نے بادشاہ نے کہا کیا میرے علاوہ تیرا کوئی اور رب ہے اس نے کہا میرا اور تیرا رب صرف ایک اللہ ہے بادشاہ نے اسے گریفتار کر لیا اور اس کو سزا دیتا رہا حتیٰ کہ اس نے لڑکے کا پتہ بتلا دیا چنانچہ لڑکے کو بادشاہ کی خدمت میں لائیا گیا بادشاہ نے اس سے کہا تیرے جادو کا کمال اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ تو مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو درست کر دیتا ہے اور بھی فلا فلا کام کر لیتا ہے لڑکے نے کہا میں کسی کو شفا نہیں دیتا شفا دینے والا صرف اللہ ہے بادشاہ نے اسے بھی گریفتار کر لیا اور اسے سزا دیتا رہا حتیٰ کہ اس نے راہب کا پتہ بتلا دیا پس راہب کو پیش کیا گیا راہب سے کہا گیا کہ تم اپنے دین سے پھر جاؤ اس نے انکار کر دیا بادشاہ نے آرہ منگوایا اور اس آرے کو اس کے سر کے عین درمیان یعنی مانگ والے مقام پر رکھ دیا گیا اور اس کے سر کو چیر دیا یہاں تک کہ اس کے سر کے دو حصے ہو گئے پھر بادشاہ کے ہم نشین یعنی درباری کو لائیا گیا اور اس سے کہا گیا کہ اپنے دین سے پھر جاؤ اس نے بھی انکار کر دیا چنانچہ آرہ اس کے سر کے مانگ والے مقام پر رکھ دیا گیا اور اس کے سر کو چیر دیا جس سے اس کے سر کے بھی دو ٹکڑے ہو گئے پھر لڑکے کو پکڑ کر لائیا گیا اس سے کہا گیا اپنے دین سے پھر جاؤ اس نے انکار کر دیا بادشاہ نے اسے اپنے چند خاص آدمیوں کے سپرد کر دیا اور کہا کہ اسے فلا فلا پہاڑ پر لے جاؤ اس پر اسے چڑھاؤ جب تم اس کی چوٹی پر پہنچ جاؤ تو اس سے اس کے دین کی بابت پوچھو اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو ٹھیک ہے ورنہ اسے وہاں سے نیچے پھینک دو چنانچہ وہ اسے لے گئے اور اسے پہاڑ پر لے کر چڑھے تو لڑکے نے دعا کی اے اللہ تو ان کے مقابلے میں جیسے تو چاہے مجھے کافی ہو جا چنانچہ پہاڑ لرزا جس سے سب نیچے گر گئے لڑکا بادشاہ کے پاس آ گیا بادشاہ نے اس سے پوچھا تیرے ساتھیوں نے کیا کیا یعنی کیا انہوں نے تجھے پہاڑ کی چوٹی سے نہیں گر آیا لڑکے نے کہا ان کے مقابلے میں اللہ تعالی مجھے کافی ہو گیا بادشاہ نے اسے پھر اپنے چند خاص آدمیوں کے سفرد کیا اور ان سے کہا کہ اسے لے جاؤ اور کشتی میں سوار کراؤ اور سمندر کے درمیان لے جا کر اس سے پوچھو اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو ٹھیک ہے ورنہ اسے سمندر میں پھینک دو چنانچہ وہ اسے لے گئے اس نے کشتی میں بیٹھ کر دعا کی اے اللہ ان کے مقابلے میں جیسے تو چاہے مجھے کافی ہو جا چنانچہ کشتی الٹ گئی اور سب پانی میں ڈوب گئے یہ لڑکا پھر بادشاہ کے پاس آ گیا بادشاہ نے اس سے پوچھا تیرے ساتھیوں نے کیا کیا یعنی انہوں نے تجھے سمندر میں نہیں پھینکا لڑکے نے کہا اللہ تعالی ان کے مقابلے میں مجھے کافی ہو گیا پھر لڑکے نے بادشاہ سے کہا تو مجھے اس وقت تک قتل نہیں کر سکتا جب تک تو وہ طریقہ اختیار نہ کرے جو میں تجھے بتلاوں بادشاہ نے کہا وہ کیا ہے اس نے کہا تو ایک کھلے میدان میں لوگوں کو جمع کر اور مجھے سولی دینے کے لیے ایک تنے پر چڑھا پھر میرے ترکش سے ایک تیر لے کر اسے کمان کے چلے پر رکھ پھر یہ الفاظ پڑھ کر اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے مجھے تیر مار جب تو ایسا کرے گا تو مجھے قتل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا چنانچہ بادشاہ نے لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا اسے سولی دینے کے لیے لکڑی کے ایک تنے پر چڑھا دیا پھر اس کے ترکش سے ایک تیر لے کر اسے کمان کے چلے پر رکھا اور کہا بسم اللہ رب الغلام اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے اور تیر پھینکا تیر اس کی کنپٹی پر لگا لڑکے نے اپنا ہاتھ اپنے کنپٹی پر رکھا اور مر گیا لوگوں نے جب یہ ماجرہ دیکھا تو رب کائنات کی حقیقت اور الہ واحد کی توحید ان کی سمجھ میں آگئی اور بے اختیار پکار اٹھے ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے لوگوں نے بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت آپ جس چیز سے درتے تھے اللہ کی قسم وہی ہوا اور آپ کا خطرہ سامنے آ گیا سب لوگ اللہ پر ایمان لے آئے ہیں چنانچہ اس نے حکم دیا کہ سڑکوں کے کنارے خندقیں کھو دی جائیں پس وہ کھو دی گئی اور ان میں آگ بھڑکا دی گئی بادشاہ نے حکم دیا جو اپنے دین سے نہ پھرے اسے اس آگ میں جھونک دو یا اس سے کہا جائے آگ میں داخل ہو جا انہوں نے ایسا ہی کیا حتیٰ کی ایک عورت آئی جس کے ساتھ بچہ تھا وہ آگ میں گرنے سے جھج کی تو اس کے بچے نے کہا اما صبر کر یقیناً تُو حق پر ہے